ناظرین ڈریک کے بعد خوشحام دیت پاکستان میں دہشتگردی ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے ہر روز معصوم جانے دہشتگردی کی وجہ سے زائع ہو رہی ہیں بننو میں آج سیکیورٹی فوسز کی چیک پوسٹ پر دہشتگردوں نے حملہ کیا جس میں پاک فوج کے بارہ جوان شہید ہوئے عیس پیار کی مطابق خوارج دہشتگردوں نے چیک پوسٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی اور جب ناکام ہوئے تو باروت سے بھری گاڑی پوسٹ کی دیوار سے ٹکرا دی اس حملے میں سیکیورٹی فوسز کے ہاتھوں چھے خوارج بھی ہلاک ہوئے ناظرین یہ حملے ہر دوسرے روز ہو رہے ہیں ابھی اسی مہینے نو نویمبر کو کویٹا کے ایک ریلویس ٹیشن پر خود کوش حملہ دھماکا ہوا جس میں 26 افراد شہید ہوئے اور جس کی ذمہ داری دہشتگرد تنظیم بیل اے نے قبول کی دہشتگردی کے بڑھتی ہوئی لہر کی وجہ سے کل اپیکس کمیٹی نے بلوچستان نے دہشتگرد تنظیموں کے خلاف آپریشن کی منظوری دی جس میں بی اے لے مجید برگیڈ بلوچستان لیبریشن فرنٹ اور براس نامی تنظیمیں شامل ہیں بلوچ لیبریشن آرمی 2006 سے پاکستان کے خلاف دہشتگردانہ کاروائیوں میں ملوث ہے اور تب سے ان کا نام دہشتگردوں کی فیرس میں شامل ہے جبکہ مجید برگیڈ کو اسی سال جولائے میں کل ادم تنظیموں میں شامل کیا گیا جو دراصل بلوچ دہشتگرد تنظیموں کا ایک سوئسائیڈ ونگ ہے اور جن کا اصل مقصد بلوچستان کی معاشی ترقی کو روکنا ہے اسی لیے یہ گروپ چینی شہریوں پر بھی حملوں میں ملوث ہے بلوچستان کی ان دہشتگرد تنظیموں نے جولائے دوہزار بیس میں براس نامی اتحاد قائم کیا جس میں بلوچ لیبریشن فرنٹ، بی ایل اے، بلوچ ریپبلکن آمی اور بلوچ ریپبلکن گارڈ شامل ہوئے اور انہوں نے اس اتحاد کے ذریعے بلوچستان میں سیویلین اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں کا آغاز کیا اس لیے اب ایپیکس کمیٹی نے ان تنظیموں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے اور ایک آپریشن کی منظوری دی ہے اگس دوہزار اکیس میں افغانستان میں طالبان کی حکومت کے بعد پاکستان میں دہشتگردی میں اضافہ ہوا ہے اور افغانستان ان دہشتگرد تنظیموں کے لیے محفوظ پناہگاہ کی صورت اختیار کر چکا ہے پاکستان انسٹیوٹ فور پی سٹیڈیز کی ایک رپورٹ کے مطابق افغان طالبان کے آنے کے بعد پاکستان میں دہشتگردانہ حملوں میں تہتر فیصد اضافہ ہوا ہے پاکستان نے تب سے لے کر اب تک کئی بار ان سے مذاکرہ کی کوشش کی افغان حکومت کے سامنے احتجاج کیے کہ اپنی زمین کو ہماری خلاف استعمال ہونے سے رکیں لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اس لیے پھر جون دوہزار چوبیس میں وفاقی کابینہ نے آپریشن عظم استحکام کی منظوری دی پہلے مرحلے میں سیاسی جماعتوں اور سیول تنظیموں کی جانب سے اس آپریشن کی شدید مخالفت کی گئی اور ڈی جی آئی اس پی آر وفاقی حکومت کو یہ وضاحت دینی پڑی کہ آپریشن عظم استحکام ایک کیمپین کا نام ہے جس میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کئی حکمتیں عملیاں شامل ہیں ناظرین بظاہر آپریشن عظم استحکام پر بھی پوری طرح سے عمل دراما نظر نہیں آیا اور دہشت گردی بدستور پڑتی گئی صرف اسی سال کے پچھلے چار ماہ کے عداد و شمار دیکھیں تو صورتحال بہت افسوسناک نظر آتی ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ فور پی سٹیڈیز کے مطابق پاکستان میں جولائے میں اٹھتیس دہشت گردانہ حملے ہوئے جبکہ اگست میں یہ نمبر بڑھ کر تقریباً پفٹی نائن تک پہنچا اور ان حملوں میں ایٹی نائن افراد شہید ہوئے ستمبر میں فورٹی فائیو اور اکتوبر میں فورٹی ایٹھ حملے ہوئے یعنی پاکستان میں پچھلے چھ ماہ سے عوصت ہر مہینے پچاس حملے ہو رہے ہیں اس کے علاوہ اس دوران بڑے بڑے حملے بھی ہوئے اگست میں بلوچستان کے دس زلوں میں سیملٹینیس اٹیکس میں چالیس افراد جان بھاک ہوئے جبکہ اکتوبر میں وہاں بیس مزدوروں کو قتل کیا جبکہ سیکیورٹی فوسز پر حملے جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں ناظرین اس دہشت گردی نے پاکستان کو جتنا نقصان پہنچایا شاید ہی کسی چیز نے اتنا نقصان دیا ہو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم آتھارٹی کے مطابق دوہزار ایک سے لے کر دوہزار بائیس تک پاکستان نے اس دہشت گردی کی وجہ سے پیراسی ہزار جانیں گمائی ہیں اور اس دوران پینتیس کھرب روپے سے زائد کا معاشی نقصان ہوئے ہیں اور یہ سویسلہ مزید بڑھتا نظر آ رہا ہے اس سویسلہ کہاں جا کے رکے گا ایپیکس کمیٹی کے اعلانیے نے تو یہ اعلان کر دیا کہ بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف آپریشن شروع ہونے لگا ہے مگر اب تک یہ واضح نہیں ہوا کہ اس آپریشن کی نیچر کیا ہوگی اور اب تک ہونے والی کاؤنٹر ٹیررزم کاروائیوں سے یہ مختلف کیسے ہوگا پھلال تو انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہی ہو رہے ہیں مگر بڑھتی ہوئی دہشت گردانہ کاروائیوں سے لگتا تو یہی ہے کہ ایک مختلف اپروش کی شاید ضرورت ہے کیپی اور بلوچستان میں ان دہشت گردوں کی کمر توڑنے کے لیے ہمیں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے مگر اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی سٹیک ہولڈرز کی طرح آگاہ رکھنا ضروری ہے تاکہ پوری قوم ان آپریشنز کے حمایت میں یک زبان